مطالقہ سرکاری اداروں نے اہدنامے یا انڈرٹیکنگ میں درج ہوم کارنٹین کی شرطوں کے خلاف ورزی کرنے والے ایک شخص کو حراست میں لے لیا ہے اس اہدنامے کی روح سے سہت کے اداروں کی جانب سے ملک میں کیے گئے اقدامات کے خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی باز پرس کی جا سکتی ہے وزارت سہت نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سامنے آنے والے کورونا کے نئے مریضوں اور شفایاب ہونے والے افراد کی تفصیلات جاری کر دی ہیں جن کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں احتراز اپلیکیشن میں روامہ کے وسط سے ہوم کارنٹین کے پابند افراد کے لیے ایک نیا فیچر ایڈ کیا جا رہا ہے اس فیچر کے ذریعے یہ افراد ہوم کارنٹین کے لیے صرف ایک بار جگہ کا انتخاب کر سکیں گے اور اس کے بعد ہیلتھ کارنٹین کا عرصہ ختم ہونے تک اسی جگہ کو لوگ کر دیا جائے گا کوویڈ نائنٹین وبا کے دوران اور اس کے بعد سلامتی کو بہتر بنانے کے زمن میں پی ایچ سی سی نے اعلان کیا ہے کہ کل جمعیرات کا دن ڈرائنگ کمپوٹیشن میں شرکت کے لیے آخری دن ہوگا یہ مقابلہ مریضوں کی سلامتی کے لیے سال دوہزار بیس میں شروع کردہ کیمپین کا حصہ ہے اور کوویڈ نائنٹین کے دوران اور اس کے بعد سلامتی کو بہتر بنانے کے خاطر سوسائیٹی کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہے کورونا وائرس کوویڈ نائنٹین کے لیے ایک کامیاب ویکسین تیار کرنے کی بین الاقوامی کوششوں میں قطر فانڈیشن کا رکنیدارہ صدرہ میڈیسن بھی ایک عالمی ریسرچ کا حصہ ہے تاکہ اس وبا کی روک تھام کے لیے محفوظ اور فعال ویکسین تیار کی جا سکے قطر میں کورونا وائرس سے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے سوشل میڈیا پر ہمارے ایک آنٹ کوویڈ نائنٹین قطر کو ملاحظہ کریں سماجی دوری بنائے رکھیں اور احتراز اپلیکیشن ایکٹیویٹ رکھیں